اسلام علیکم میرا نام ہے مجاہد اور یہ ہے آپ کا انگلیش لرننگ چینل ایزی انگلیش سپیکنگ کورس آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں لیکن اگر آپ کو انگلیش سیکھنے کا شوق ہے تو آپ کو ان الفاظ کی انگلیش سیکھنی ہوگی کیونکہ یہ الفاظ ہماری روز مرہ گفتگو میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اس ویڈیو لیسن میں سیاست سے متعلق استعمال ہونے والے بنیادی الفاظ شامل کیا گئے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا لفظ ہے سیاست سیاست کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں پولیٹکس یہ پولیٹک نہیں ہوگا بلکہ اس کے آخر میں آپ نے ایس کا خیال رکھنا ہے پولیٹکس سیاسی سیاسی اس کے لیے ہم لفظ پولیٹکل استعمال کرتے ہیں پولیٹکل پولیٹکس ناؤن ہے اور پولیٹکل ایجیکٹیو ہے پولیٹکل افیرز سیاسی معاملات آپ نے یہاں دیکھا کہ پولیٹکل کا استعمال کس طریقے سے کیا گیا ہے پولیٹکل افیرز سیاسی معاملات اور سیاسی مسائل کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹکل ایشیوز پولیٹکل ایشیوز پولیٹکل پارٹی یعنی سیاسی جماعت پولیٹکل پارٹی پولیٹیشن سیاستدان پولیٹیشن کانسٹیٹیوشن آئین کانسٹیٹیوشن جب بھی کسی لفظ کی ادائیگی آپ کو مشکل لگے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کو حصوں میں تقسیم کر دیں جیسے کانسٹی ٹیوشن کانسٹیٹیوشن آئین کانسٹیٹیوشنل آئینی کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشن ناؤن ہے اور کانسٹیٹیوشنل ایجیکٹیو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے it is our کانسٹیٹیوشنل رائٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ یعنی آئینی حق جنرل الیکشنز جنرل الیکشنز یعنی عام انتخابات عام انتخابات سے مراد یہ ہے کہ جب اسمبلی اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرتی ہے اور پورے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں جنرل الیکشنز بائی الیکشنز بائی الیکشنز کا مطلب ہے زمنی انتخابات بائی الیکشنز زمنی انتخابات بائی الیکشنز یعنی زمنی انتخاب کسی منتخب نمائندے کے فوت ہونے یا مستحفی ہونے کی صورت میں ہوتے ہیں ریگنگ ریگنگ کہتے ہیں دھانگلی کو ریگنگ یعنی سیاسی زبان میں جو چیٹنگ ہے اس کو کہتے ہیں ریگنگ دھانگلی ایک اور مزیدار لفظ ایک کانسٹیچنسی کانسٹیچنسی ہلکے کو کہتے ہیں کانسٹیچنسی کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں امیدوار کو کینڈیڈیٹ اور آزاد امیدوار کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یعنی اس امیدوار کا آزاد امیدوار کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نومینیشن پیپرز کاغذاتیں نامزدگی نومینیشن پیپرز فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت کو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سبائی حکومت کو کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ووٹ ڈالنے کے لیے ہم لفظ کاسٹ استعمال کرتے ہیں کاسٹ کرنا یعنی ووٹ کاسٹ کرنا ووٹ ڈالنا ریفرینڈم ریفرینڈم کہتے ہیں استثواب رائے کو ریفرینڈم کسی خاص مسئلے کے بارے میں عوام سے ڈائریکٹ رائے لینا ریفرینڈم ٹرنکوٹ ٹرنکوٹ جماعت بدلنے والا ہے یعنی وہ شخص جو کسی ایک جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں شمولیتیں اختیار کرتا ہے ہمارے ہاں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو نامناسب سلما معلوم ہوتا ہے لوٹے کا لفظ تو یہاں ٹرنکوٹ اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹرنکوٹ میجارٹی میجارٹی کا مطلب ہے اکثریت میجارٹی یعنی جو جماعت میجارٹی میں ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے میجارٹی مائنورٹی اقلیت یعنی جو جماعت میجارٹی میں ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے میجارٹی دیموکرسی جمہوریت دیموکرسی یہ وہ نظام حکومت جس میں عوام خود اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے دیموکرسی دیموکرسی نظام دیموکرسی سسٹم پولیٹیکل لیڈر سیاسی رہنما پولیٹیکل لیڈر ایکٹیویسٹ ایکٹیویسٹ کارکون کو کہتے ہیں یا سپورٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیویسٹ کارکون یا سپورٹر کیمپین کیمپین کہتے ہیں مہم کو رن اکیمپین مہم چلانا یہاں جی سائلنٹ ہوگا کیمپین مینسٹر وزیر مینسٹر مینسٹری مینسٹری کہتے ہیں وزارت کو جیسے مینسٹری آف ڈیفنس یعنی وزارت دفاع مینسٹری آف ایڈوکیشن وزارت تعلیم مینسٹری آف ہیلت وزارت سہت پرائم مینسٹر وزیر آزم پرائم مینسٹر ہوم مینسٹر وزیر داخلہ ہوم مینسٹر ہوم مینسٹر کے علاوہ ہم انٹیریئر مینسٹر بھی کہتے ہیں ہوم مینسٹر یا انٹیریئر مینسٹر 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 وزیر خارجہ فورن مینسٹر چیف مینسٹر وزیر اعلی چیف مینسٹر مینسٹر دیفنس مینسٹر وزیر دیفع دیفنس مینسٹر ایڈوکیشن مینسٹر وزیر تالین ایڈوکیشن مینسٹر پریزیڈنٹ صدر پریزیڈنٹ فینینس مینسٹر وزیر خزانہ فینینس مینسٹر لیجسلیشن کانون سازی لیجسلیشن تریجیری حزب موافق تریجیری جس طرح پارلمنٹ میں اپوزیشن یعنی حزب اختلاف ایک جماعت ہوتی ہے اسی طرح حکومتی جماعت کو تریجیری کہتے ہیں جسے ہم موردو میں حزب موافق کہتے ہیں اپوزیشن حزب اختلاف اپوزیشن سادہ اور آسان لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلمنٹ میں دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں ایک تریجیری اور ایک اپوزیشن یعنی ایک حکومتی جماعت اور ایک دوسری مخالف جماعت نیشنل اسمبلی کومی اسمبلی نیشنل اسمبلی کومی اسمبلی کابینٹ کابینہ کابینٹ اس طرح کے اور بہت سے الفاظ ہیں جو ہم سیاست میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ وہ بنیادی الفاظ ہیں جو عموماً بول چال میں استعمال ہوتے رہتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے دیں اجازت اللہ نکے بان مجھے دیں